اداب ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا سلام ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں لگتار سعود محمد خالد و ایم کرنا ندھی اپنے آخری سفر پر ہیں کچھ ہی دیر میں ان کے آخری رسومات ادا کی جائیں گی تو کلائگنار اپنے آخری سفر پر ہیں کلائگنار دراصل ایم کرنا ندھی کو لوگ پیار سے بولتے تھے کلائگنار کا دراصل مطلب یہی ہے کہ کلام ماہر کیونکہ وہ بہت ماہر کلاکار بھی تھے اور اتنے ہی ماہر سیاست نہ بھی رہے ڈی ایم کے سربراہ کرنا ندھی کا جستخواہ کی اس وقت اپنے آخری سفر پر ہے ہامیوں کے امڑا ہوا جن سہلاب یہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے چھوٹی سا یہ سفر سب کو رولاتا جا رہا ہے اپنے قائد کے دیدار کے لیے ہامی اتنے بے قابو ہو گئے کہ پولیس کو بار بار مداخلت کرنی پڑی اور اس دوران بھیڑ میں بھگدر بھی مچ گئی دو افراد کی اس دوران موت ہو گئی جبکہ درجنوں لوگ زخمی ہو گئے اس دوران خراج عقیدت پیش کرنے میں ریاست کی جو سیاست کی ایک حدیں کہی جاتی ہیں وہ ٹوٹی نظر آئیں پی ایم موڈی راہل گاندھی کے علاوہ کئی ریاست کے وزراء اعلیٰ اور سابق وزراء اعلیٰ بھی چننی پہنچے تھے ایم کرنا ندھی کے بدائی سے پہلے اہامیوں کے ساتھ ان کا پورا کنبہ رو پڑا اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے امیت پرکاش فون لینڈ پر چننی سے جڑ رہے ہیں وہاں کے تازہ حالات کے جانکاری کے ساتھ امیت اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر کیا حالات ہیں ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو تمام حامی ہیں وہ بے کابو ہو گئے پولیس کو لاٹی چارج بھی کرنا پڑا دو لوگوں کی اس میں موت ہو گئی لیکن اس وقت کس طریقے سے ان کا آخری سفر آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں ایک بات بہت صاف ہے اگر آپ ساؤتھ کی پولیٹکس کی بات کریں ساؤتھ کے سینیما کی بات کریں وہاں جو سٹار ہے جس کو لوگ سٹار مانتے ہیں جس کے لوگ انویائی ہیں جس کو فالو کرتے ہیں اس کو بہت دل سے چاہتے ہیں اور وہاں سیاست سے اوپر جذبات ہوتے ہیں وہاں سیاست سے اوپر واہنائے ہوتی ہیں اور لوگ بہت جذباتی ہو کہ جب جو اپنے لیڈر سے جڑتے ہیں اور وہی دیکھنے کو ملا پہلے بھی ایسا ہوا ہے جیلالیتہ کے وقت میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی تھی اور آج جب اہم کرونا نجی کا پارکش شریف وہاں رکھا گیا تھا آخری درشن کے لیے اور اس کے بعد جب ان کی انتیم یاترہ شروع ہوئی اور مقرر جو وقت تھا اس حساب سے ہی نکلی یاترہ تو اس دوران بھی لوگ اتنے ایموشنل ہوئے جب یاترہ کے دوران اس سے پہلے انتیم درشن کے دوران میں ملائے اتنا بری طریقے سے رو رہی تھی بری طریقے سے بہاناؤں میں بہہ رہی تھی کیونکہ کئی سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے گھر کا ایک فادلی فگر جو ایک آدمی تھا وہ چلا گیا تو جو خاص طور پر اگر ہم چن نہیں اور ساؤس کے سیاست کی بات کریں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اسی لیے آج اتنی تعداد لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پہنچے تھے کہ بیچ میں حالات یہ ہوگا ہے کہ ایک سیمپٹ بھی ہوا جہاں پہ ان کا پارتیو شریف رکھا گیا تھا اس وینیو کے پاس ہی اور اس میں دو لوگوں کی موت ہوئی پچیس سے زیادہ لوگ گائل ہوئے اس وقت پولیس نے پورے پلان کو ریوائز کیا کہ آخر کار جو روٹ پلان پہ کرنا ہے جس میں انتی میاترہ جائے گی اس کو کس طریقے سے کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو نیانترت کیا جا سکے تو ایسی استطیقی میں ابھی تو ہارا کی سب کو شانتی پونھ ہے اور دیرے دیرے وہ انتی میاترہ اپنے آخری پڑھاؤ تک پہنچنے کی کوئنش کر رہی ہے یہ بات ہمیں کہی جاری تھی جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ دراصل چھے بجے کا تھا کہ چھے بجے مرینہ بیچ ان کا جستخاکی پہنچ جائے گا اور اس کے بعد آخری رسومات ادا کی جائے گی انہیں دفنائے جائے گا لیکن ابھی مرینہ بیچ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا یہ تازہ بیٹ کیا ہے کیا وہ ان کا جستخاکی ہے وہ مرینہ بیچ پہنچ چکا ہے نہیں ابھی مرینہ بیچ پہنچنے میں کم سے کم 40 سے 45 منٹ کا وقت انہیں اور لگے گا کیونکہ بیٹ بہت زیادہ ہے لاکھوں کی تعداد ہے سرکوں پر لوگ ہیں تو وہ جو کافلہ چل رہا ہے انتیم یاترہ میں وہ دیرے دیرے چل رہا ہے اس میں چونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور ان کے پتر ایمکی سٹالن وہ خود پیدل چل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے 40 سے 45 منٹ ہو سکتا ہے یا ایک گھنٹے کا وقت اور لگے اور 7 بجے جو ان کو دفنایا جانے کی جو پرکریہ ہے اس کو شروع کیا جا سکے گا ایسے امید جتائی جاری ہے تو ایک گھنٹے آپ مان کے چلیے کہ مرینہ بیچ پہنچتے پہنچتے ان کے جو انتیم یاترہ ہے اس کافلوں کو کم سے کم ایک گھنٹہ اور لگے گا ہم دیکھ رہے ہیں جو تصویریں بھی آ رہی ہیں لگتار برہ راست ہوں اپنے ناظرین کو بھی دکھا رہے ہیں امید کی ایک تابوت رکھا گیا ہے وہ شیشے کا تابوت ہے جس کے اندر سے ایم کرونا نیدھی دکھ رہے ہیں اور ان کا جو آئیکونک چشمہ ہے وہ انہیں پہنایا گیا ہے ترنگے میں لپٹے ہوئے ہیں یہ جو ماحول ہے اور جو لاکھوں لوگوں کا حجوم ان کے ساتھ چل رہا ہے وہ ماحول وہاں پر کیسا ہے کس طرح کے جذبات دیکھنے کو مل رہا ہے یا پھر کس طرح کے فیل وہاں پر ہے دیکھیں خاص طور پر میں بات کروں گا جو ماحولائیں ہیں جو بچے ہیں جو ایلڈرلی لوگ ہیں جو بزرگ ہیں وہ جو انتی میاترہ میں شامل کرنے ہونے کے لیے آئے ہیں وہ بہت جذباتی ہوگا وہ لگتار رو رہے ہیں وہ چپ نہیں ہو رہے ہیں وہ لگتار ان کی آنکھوں سے اشرو دک کی دھارہ نکل رہی ہے اور یہ یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کتنا ایموشنلی اٹیچ رہے ہیں وہ اپنے لیڈر سے اور شاید یہی وجہ ہے کہ عورتیں پوری رات انتظار کرتی رہیں اہلے صبح سے بھی ان کا نمبر نہیں آیا پولیس نے باہر روک دیا ابھی ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی پھر بھی تقریباً سات سے آٹھ دس گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد وہ موقع آیا اور تب اندر جانے کا ان کو موقع ملا اور ویسی سٹی میں جب وہ اندر گئے تو اندر جانے کے بعد جب انہوں نے پہلی بار درشن کیا پہلی جھلک اپنے لیڈر کی دیکھی تو اپنے آپ کو روک نہیں پائے وہ اتنے جذباتی ہوگئے کہ وہ لگاتار رو رہے تھے اور پوری یاترہ کے دوران بھی پوری انتیم یاترہ کے دوران بھی یہی تصویر دیکھنے کو ملی لگاتار لوگ پولوں کی ہم لیکن یہ دیکھ رہے ہیں جو تصویریں دیکھ رہی ہیں امیت شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو جیلالیتہ کا جب آخری سفر تھا اس سے بھی زیادہ بڑا حجوم نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ لوگ جذباتی نظر آ رہے ہیں زیادہ جو ہے لوگوں کا حجوم یہاں پر امڑا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن جب مرینہ بیچ پر جستخاکی پہنچے گا آخری وقت میں جب انہیں دفنائے جائے گا کیا اس وقت میں بھی کوئی تمام بڑا لیڈر یا کوئی بڑی شخصیت موجود ہے ان کے فیملی کے علاوہ دیکھیں اگر ہم تمیل لادو کی سیاست کی بات کریں تو تمیل لادو ہی نہیں اگر ساؤت کی سیاست میں پورے دکشن بھارت کی راجنیت کی بات کریں تو جیلال نیتہ ہیں چاہے وہ منتری ہو چاہے وہ کانگریس کے ورس نیتہ ہو چاہے کسی دوسری پارٹی کے ورس نیتہ ہو مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی لائن جا کے لوگ شرکت کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں راہول گانڈی آئے تھے ساتھ ساتھ بے سکتے ہیں خیق ہے لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تمام لوگ تو آئے اور چلے گا لیکن اس وقت آخری مومنٹ میں بھی کیا سنٹر کا یا پھر ریاست کے باہر کا کوئی لیڈر وہاں موجود ہے کوئی بڑا شخصیت یا کوئی بڑی سیاسی شخصیت موجود ہے ایسی خبر آ رہی ہے کہ پورو مکہ منتری اتر پدیش اکھلے شیادوں میں آئے تھے تیج پرطا پیادو آئے تھے آر جیڈی سے لالو پرطا پیادو کے سپتر اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ سی پی آئی کے تمام بڑے لیڈرز دلی سے یہاں پہنچے تھے اور کچھ اور بھی لیڈرز یہاں پہ پہنچے تھے آر بین کے جیوال پہنچے تھے دلی کے مکہ منتری تو یہ تمام لوگ ایسی خبر آ رہی تھی کہ یہ لوگ آلیڈی اس انتیم یاترہ سے پہلے جس میں ایم کرنانیزی کا پارٹی شریر جس کافیلے سے ہوتا ہوا وہاں پہنچ رہا ہے اس سے پہلے تمام لیڈرز وہاں پہنچ چکے ہیں ایسی خبر آ رہی تھی اور وہ لوگ شامل ہوں گے وہاں پہ جب سپورد خاک کیا جائے گا اس وقت پہ تمام لیڈرز وہاں پہ موجود ہوں گے چلی آپ نظر بنا رکھے گا آمیت ہم آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ کے لیے جوڑتے رہیں گے فلحال کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو جیسا کی آمیت پرکاش ہمارے نمائندے یہ جانکاری دی رہے ہیں کہ جو ان کا آخری سفر ہے وہ مرینہ بیچ کی جانے بڑھ رہا ہے لیکن جو چھے بجے کا وقت پہلے مقرر تھا کہ چھے بجے کے قریب مرینہ بیچ ان کا جستخاقی پہنچ جائے گا اس کے بعد انہیں دفنائے جائے گا آخری رسومات وہاں پر ادا کی جائیں گی اس میں ابھی وقت لگے گا کیونکہ بہت بڑا حجوم ہے اور بہت بڑی تعداد میں ان کے حامی اور تمام جو سیاسی پارٹی کے لیڈران ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں تو ان کا جو آخری سفر ہے وہ بہت دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے مرینہ بیچ پہنچنے پہنچنے میں بھی شاید تیس سے چالیس منٹ کا وقت لگ جائے اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے وہاں سے ہم براہ راست جو تصویریں آتی رہیں گے ہم وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے اس بیچے ہمارے ساتھ پورے موضوع پر باتچیت کے لیے دو خاص مہمان اسٹوڈیو میں جڑ گئے ہیں اپنے مہمانوں صاحب کا تعرف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پولٹیکل انیلسٹ پروفیسر راجویر شرمہ صاحب ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سیرے جنرلسٹ انوراگ ورمہ صاحب جڑ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سکبال ہے سر اور پروفیسر راجویر میں آپ سے باتچیت کے شروعات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت جو آج دیکھنے کو ملا بطلب جس طریقے سے سیاست کی بندشیں ٹوٹی اور ابو پارٹی اور پارٹی لائن اور ابو اپنی اپنی پارٹیز سے جا کر کے تمام جو سیاسی لیڈران پہنچے وہاں پر یہ بتاتا ہے کہ ایم کرنا نہیں تھی کہ دراصل سیاسی شخصیت تھی کیا ان کا اورہ کیا تھا اس کو آپ ذرا الیوبریٹ کرنا چاہیں تو میں بتا چاہوں گا کہ آپ الیوبریٹ کریں تھوڑا دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا ایک تو یہ کہ ایم کرنا نہیں ایک بہت ہی قداور نیتہ تھے دوسرے وہ ایک ایسے نیتہ تھے جو سماج کے جو پچھڑے گریب کمجور وقت تھے ان کی آواز تھے اور آج ان کے ساتھ جو حضوم دکھائی دے رہا ہے وہ بھی اس بات کا ایک سنکیت کرتا ہے کہ کس پرکار کی راجنیتی کرنا نہیں کرتے تھے دوسری بات یہ کہ کرنا نہیں دی ایک ایسے نیتہ تھے جو لگ بھگ سبھی پرکار کی ایک اسٹریٹیجی اگر ہم سیاسی اسٹریٹیجی کو دیکھیں تو ایم کرنا نہیں دی ایک بہت ہی ماسٹر اسٹریٹیجسٹ بھی تھے اور سبھی راجنیتک دلوں میں کانگریس کے ساتھ بھی انہوں نے گرپندن کیا یو پی اے کے ساتھ بھی وہ رہے آئی کے گجرال کی جو سرکار بنی تب بھی وہ ساتھ میں تھے اور اسی طریقے سے جب دیو گوڑا پردان منطری بنے تب بھی ان کو سمرتن کرنا نیتیجی نے جیا تھا اور اس کے بعد انڈی اے کی جب سرکار بنی حالانکہ انہوں نے دوہزار تین میں اپنا سمرتن انڈی اے سے واپس لے لیا تھا لیکن ساتھ رہے اور اس طریقے سے انہوں نے ناکیول تمیل نادو کی راجنیتی کو پرباوت کیا بلکہ پورے دیش کی راجنیتی پر ان کا انفلوینس ہم کو نظر آتا ہے اور اسی طریقے یہ جو پورے دیش کی راجنیتی میں ان کا ایک دخل اور ان کا ایک پرباوت ان کا ایک امپیکٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہاں بھی نظر آتا ہے کہ ساری راجنیتی دل اپنی پوری سیاست کو بھول کر کے یہاں پر ان کے اس میں شامل ہوئے تو کرنا نے دی ایک ایسے نیتا واسطہ میں بنے جنہوں نے اپنی محنت کے ساتھ راجنیتی میں اپنا اسطحان بنایا آپ جانتے ہوں گے شاید کہ وہ بہت زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن اس کے باوزود بھی جو انہوں نے سکرپٹ رائٹنگ کا کام کیا جو انہوں نے فلموں میں ایک سندیش بھیجا اس سندیش کے بیسس پہ وہ پورے تمیل نادو کے ایک انہ دورائی کے پسچات ایک ایسے نیتا بنے جن کو پورے تمیل نادو نے اپنے سر ماتے پر بٹھایا یہ بات دوسری ہے کہ اے ڈی ایم کے میں بہت سارے سپلٹ ہوئے جس کو وہ نہیں روک پائے ایم جی رام چندرن ان سے الگ ہو گئے اس کے بعد وائی کو ان سے الگ ہو گئے بہت سارے سپلٹس ہوئے ایون اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی فیملی کے لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے ان کے بڑے بیٹے کو انہیں نکالنا پڑا پارٹی سے شاید پارٹی میں سانتی رکھنے کے لیے لیکن اس سب کے بازود بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی مطلب جتنے بھی ایڈورس سیچویشن آئیں کتنے بھی خراب حالات آئے کتنے بھی چنوٹیوں سے بھرے حالات آئے کرونا ندھیلیں ان کا سامنا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار ایک میں اور انیس سو چھتر میں جب ان کی سرکار کو گرا دیا جب امرجنسی تھی تو انیس سو چھتر میں ان کی سرکار کو گرا دیا گیا اور ایسے ہی دوہزار ایک میں بھی ان کی سرکار گری لیکن اس کے بازود بھی انہوں نے اپنا سنگھرش اور ستہ میں واپسی آنے کا اور اپنی پارٹی کے کارڈر کو ایک ساتھ جوڑے رکھنے میں ایک بہت اچھی بھومی کا انہوں نے نبھائی اور اسی وجہ سے حالانکہ بیچ بیچ میں ایک بہت لمبا گیپ بھی ستہ سے باہر ان کو رہنا پڑا انیس سو چھتر سے انیس سو نباسی تک وہ ستہ سے باہر رہے اے آئی اے ڈی ایم کے ستہ میں رہی اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو گیارہ سے لے کر کے اور اب تک وہ ان کی پارٹی ستہ سے باہر ہے لیکن سچا یہ ہے کہ اہم کرنے نے ایک ایسے وقتی تھے جنہوں نے ناکیول پلے کا ناٹک کا سنما کا پریوک ڈی ایم کے کی ڈی ایم کے کی آئیڈالوجی کو فیلانے کے لیے کیا بلکہ عام جنتہ جو 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 گریب اور پچھڑی جنتہ تھی اس کا بھی انہوں نے بسواس حاصل کیا اور اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیچ بیچ میں ان کو بہت ساری چنوٹیاں ملیں ان کے خلاف بھی بہت سارے بہت سارے کرپشن کے چارجز لگیں اور ان کرپشن کے چارجز کا مقابلہ انہوں نے کیا اور اس کے وہاں کی ایک راجنیتی ایسی ہوگی کہ ایک بدلے کی راجنیتی اگر جیلہ ایتا آتی تھی تو وہ ڈی ایم کے کے لیڈرشپ پر مقدمیں چلاتی تھی اور بعد میں اگر کرپنہ اندھی مکہ منٹری بن گئے تو جیلہ ایتا کے اوپر مقدموں کی بھرمار ہوتی تھی تو وہاں کی جو راجنیتی تھی اس کا ایک الگ سوروپ ہوا لیکن اس کے بعدود بھی ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ نیتا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہر ایک پارٹی کے بھیتر ان کا ایک سممان تھا ان کی ایک جگہ تھی اور وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ ایک ریشنلسٹ وقتی ہے بے شک اور انہیں ایک مجھا ہوا سیاست دا مجھا ہوا یہی بجائے کی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب امرجنسی میں وہ اندرہ گاندھی اندرہ گاندھی کے مخالفت کرتے ہیں تو بات میں وہ اندرہ گاندھی کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں لیکن ایک لنگویسٹک پولیٹکس کرتے کرتے ایک نیشنل فیگر بن جانا یہ ایک کرزمیٹک جو اورہ ہے یہ ہر کسی کے اندر ہے نہیں حالانکہ آج کے وقت میں بھی کئی لوگوں کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے آئے لیکن کوئی ایم کرنا ندھی کے قد جیسا نہیں بن پایا اور یہی دکھ رہا ہے اس وقت دیکھئے جو ہر سمیے کے ساتھ اگر آپ راجنیتی اور ایک وقتی کو کو تھوڑا تھوڑا سا الگ کر کے دیکھیں تو راجنیتی کے الگ الگ دور ہوتے ہیں ایک دور وہ آتا ہے جب ہم چھتریتہ کو لے کے بھاشا کو لے کے یا کسی ورگ مشیش کو لے کے کی راجنیتی کرتے ہیں سمیے بدلتا ہے پھر ہمیں سب کے ساتھ مکس ہونا پڑتا ہے تو وہ جو ٹرانسفورمیشن تھا اس کو کرنانیدی جی نے بہت ہی بہت ہی سفلتا پور وقت اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کیا کہ انہوں نے جو پہلے ایک بھاشا بیز راجنیتی تھی اس کو کس طرح سے نیشنل سیناریو میں لے کے آیا اور کس طرح سے دونوں کو دونوں طرف اپنی پہچان بنائی اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سمنوے بیٹھایا اس میں ان کی مہارت حاصل تھی مطلب انہوں نے جس طرح سے وہ کام کیا کہ کس طرح سے چھتری راجنیتی سے یا باشا کی راجنیتی سے بڑھ کے دیش کی راجنیتی میں جس طرح سے پارٹی کو لوگوں کو شامل کیا وہ واقعی قابل تحریف تھی اور اس کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ لوگوں نے کس طرح سے ان کو سرماتھے پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے پیشک لیکن کل سے لے کر کہ آج تک ابھی جو سینریوز نظر آئے سب جیسے جس وقت خبر آئی ان کے موت کی اس کے بعد مرینہ بیچ پر انہیں جنگہ دیے جانی کا مطالبہ ہوا معاملہ ہائی کوٹ میں پہنچا اور پھر بعد میں کوٹ کو اس کو آرڈر دینا پڑا کہ ہاں آپ کو مرینہ بیٹ پر جنگہ دینی ہوگی لیکن اس کے بعد جب یہ فائنل ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ تمام سینر لیڈرز موجود رہے چاہے پی ایم موڈی ہو راہول گاندھی ہو تمام اسٹیٹس کے سی ایمز وہاں پہنچے یہ جو تصویر دکھی اور کل سے لے کر کے جو آج تک ایک ایک پکچر بنی اس کو آپ کیسے الیبریٹ کریں گے دیکھیں یہ جو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے لوگ وہ ہو رہے ہیں یہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ایک جو الگ 2019 کے چناؤں کے مدے نظر یہ بڑا سٹریٹیجک موو ہے یا کچھ لوگوں کی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ایک گڑ بندھن کی جو نیو رکھی جا رہی ہے وہ ہے موٹے موٹے طور پہ اگر ہم کہیں تو وہاں پہ اس کو موکہ تلاشا جا رہا ہے کہ کس طرح سے 2019 میں ایک ایک الگ ہم مدداتا کو ایک کی فیکٹر ہوگا تمیل نادو اس کی فیکٹر کو کیسے بھنایا جائے اس موکے کو کیسے بھنایا جائے وہ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ وہاں پہ ایک دم کلیر کٹ جو ہے سندیش جا رہا ہے کی ایک 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 آلٹرنیٹ کی تیاری کی بھومی کا بن رہی ہے راڈویر صدر آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو کل سے اب تک سیناریو نظر آیا ہم صرف چنہی چنہی کی بات کریں تو کیسا دیکھ رہا ہے آپ کو دیکھئے دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ابھی ورمان جی جو کہہ رہے تھے اس میں کافی سچائی ہے ایک تو یہ کہ ہر راجنیتک دل اور ہر راجنیتک نیتا اپنی نگاہیں کہیں اور بھی گڑائے ہوئے ہیں لیکن سچائی تو یہ سچائی رہے گی ہی کہ اس سب کے باوزود بھی آگر سبھی دلوں کے نیتا ان کے اس میں بھاگ لینے کے لیے پہنچے ہیں تو سوابھاوک روپ سے اس میں ہم کو ماننا پڑے گا کہ ایک بہت ہی اونچے درجے کے سیاست دا جتنا بھی ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا چھاننے کی کوشش کریں دیکھنے کی کوشش کریں تو انہوں نے دو باتوں پر بہت ادھک بل دیا ایک تو جو انہوں نے تمیل پرائیڈ کو بہت اوپر انہوں نے پریارٹی پر رکھا اور یہاں تک کہ اگر کانگریس سے جب ان کا سنبند تھوڑا سے خراب ہوئے اس کے پیچھے بھی جو سری لنکا کے تمیلز تھے ان کی طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ کانگریس سرکار پورا دھیان توجہ نہیں دے رہی ہے اور اس لیے انہوں نے واسطہ میں کانگریس سے ان کی ناراضگی بھی ہوئی اور کانگریس سے اپنا انہوں نے سمرتھن بھی واپس لیا دوسرے ان کا یہ ہے کہ وہ کانگریس کے حالانکہ دھر ویرو دی رہے اور یہ سچ ہے کہ انیس سو سٹھ کے بعد سے کانگریس وہاں پر کبھی بھی جہاں تک میری یاد داست جاتی ہے وہ وہاں کی ویلہان صبح میں لوٹ کر نائنٹین سکسٹی سیون کے بعد کانگریس نہیں آئی لیکن اس کے بازود بھی یہ بات بھی صحیح ہے کہ انہوں نے بہت ریجڈ اسٹینس نہیں لیا جب سرکار بنانے کی بات آئی گھٹ بندن کی بات آئی تو واسطہ بکتہ تو یہ ہے کہ ان کے ایم پی جتنے وہاں پر تمیل نادو سے آئے ان کی آوشکتر اور راجنیتک دلوں کو گھٹ بندنوں کو بھی پڑی اور انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے کرنانی دھی نے بھی اس افسر کا فائدہ اٹھایا اور جو راجنیتک اسٹھرتہ لانے کی ایک ضرورت تھی اس میں ان کا بھی ایک یودان رہا ایسے ہی جب این ڈی اے نے کوشش کی کہ سکتے ہیں کہ راجنیتک طور پر جو گھٹ بندن کی راجنیتی ہے اپنے دھر ورودیوں کے ساتھ بھی کانگریس سے پورے ورود کے باوزود بھی ڈیفرینسز کے باوزود بھی انہوں نے اس میں حصہ داری کیونکہ وہ مانتے تھے کہ تمیل نادو کا پرتنیت تو کنر سرکار میں آئے گا تو تمیل نادو میں ایم ڈی اے ڈی ایم کے کی جو ایک طاقت ہے وہ بھی بڑے گی اور ڈی اے ایم کے کا جو پرائیڈ ہے سوری تمیل کا جو پرائیڈ ہے وہ بھی دکھے گا نیشنل پولیٹکس میں تو انہوں نے یہ چیز اور اس کو بخوبی وہ شیف دیتے رہے اور دوسری بات جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کچھ چیز ہیں جو کرونا نزی نے کی اپنے راجنیتک جیون میں اس میں جو جکر کر رہے تھے واسطہ میں وہ تو ان کی شروعات تھی اور انہوں نے لیکن اس کو کہیں پر بھی بہت زیادہ دھیل کبھی دی نہیں اس میں کوئی وہ موڈریٹ مجھے بنتے ہوئے نظر نہیں آئے بھاشا کے معاملے میں کہ وہ کہیں موڈریٹ بنے ہوں لیکن دوسری طرف یہ جو یہ جو وہاں کی جنتہ کا سمرتن ہے اگر آپ دیکھیں تو ایم جی زی کی ڈیتھ ہوئی تو واسطہ اپتہ یہ ہے کہ وہاں کی جو جنتہ ہے وہ واسطہ میں بہت ایموشنل ہے ایموشنل ہے اور اپنے جس لیڈر کے بھی ساتھ چاہے وہ رام چندرن ہوں چاہے جیلیتہ ہوں ان کے ساتھ بھی بھی کوئی کم اتنی جذباتی جو ہے تعلق رہا ہے لیکن سر اس وقت ہم جو تازہ تصویریں وہ اپنے ناظرین اور ان کے آخری رسومات ادا کی جائیں گی اور قومی عزاز کے ساتھ جو قومی طریقہ ہے قومی عزاز کا طریقہ ہے اس کے ساتھ آخری رسومات ادا کی جائیں گی اور اسی لیے ان کے جسم پر لپٹا ہوا جو ترنگا ہے وہ اسی قائدے سے اب ہٹایا جا رہا ہے اور اب اس وقت جو تعلق تصویریں ہیں یہ تصویریں براہ راست ہیں اور آپ کو بتا دے کہ مرینہ بیچ پر اب ایم کرنا نہیں دیکھا جستخواہ کی پہنچ چکا ہے وہاں پر کیا کچھ ماحول ہے اور کس طرح کے حالات ہیں وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں قومی عزاز کے ساتھ ان کا آخری رسومات جو ہے وہ ادا کی جا رہی ہے اور اس موقع پر جو ان کے تمام حامی ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کا سفر تیہ کر کے اب ایم کرنا ندھی کا جستخواہ کی یہاں پہنچا ہوا ہے انہیں سلامی دی جاری ہے مہا پر کیا ماحول ہے وہ آپ کو سنماتے ہیں تو یہ بڑا ہے راست تصویریں ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ مرینہ بیچ پر ایم کرنا ندھی کا جستخواہ کی پہنچ چکا ہے اور قومی عزاز کے ساتھ انہیں آخری سلامی دی جاری ہے اس وقت اس کے بعد آخری رسومات ادا کی جائیں گی کانگنس صدر راہل گاندھی اس وقت وہاں موجود نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ تمام ریاست کے وزراء اعلیٰ بھی موجود ہے چندربابو نائیڈو بھی موجود ہیں اور جیسا کہ ہمارے نمائندے احمد پرکاش ابھی کچھ دیر پہلے جانکاری دے رہتے ہیں کہ کچھ جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اروند کے دریوال ہوں اکھلیش یادو ہو یا پھر تیجسفی یادو یا پھر تمام دوسرے اور لیڈران وہ وہاں پر اس وقت موجود رہیں گے حالانکہ تصویروں میں ابھی اس وقت کانگنس صدر راہل گاندھی ضرور نظر آ رہے ہیں آج ان کے آخری دیدار کے لیے بھی راہل گاندھی پہنچے ہوئے تھے اور اس وقت آخری رسومات جب ادا کی جاری ہیں تو اس وقت بھی کانگنس صدر راہل گاندھی موجود ہیں ان کے دابوت کو اب کھول دیا گیا ہے اور اب آخری رسومات ادا کیے جانے کی جو پروسس ہے وہ عمل جو ہے وہ بھی اب شروع ہو گیا ہے انوراک صرف اس میں ایک خاص چیز میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں آج ہم نے دیکھا بھی کہ ایم کے سٹیلن کا ایک جذباتی خط سامنے آیا اس میں انہوں نے کچھ جذباتی الفاظ بھی لکھے لیکن جو ان کے تابوت پر لکھا ہوا بھی تھا اور ان کے قبر پر بھی یہ رہے گا کہ وہ شخص جس نے آرام کیے بینا کام کیا تھا یہاں پر آرام کر رہا ہے یہ لائن جو ہے وہ کرنا نیدھی کو کتنا ڈیفائن کرتی ہے دیکھیں اس بابلے میں تو کہیں کوئی شک نہیں ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر جتنے بھی راج نیتہ ہیں مطلب اس میں سے بڑا ورگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یا اس میں جو چھمتائیں ہیں وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہیں تب ہی وہ وہاں بیٹھا ہے اور اگر آپ کرنا نیدھی جی کے وقت کو دیکھیں تو 94 سال کی اپنے جیون میں بہت لمبا سمیں ان کا جو راج نیتک کیریئر رہا ہے اس کے اندر ترہ ترہ کے دور آئے ہر دور سے وہ نکلنا اور ایک نئے طرح سے پھر سے دوبارہ سے اس میں اسٹیبلش ہونا سفلتہ کے ساتھ وہ اس آدمی کے وقتیتہ کا حصہ تھا اور وہ انہوں نے بخوبی اپنے کیڈر کو سمجھایا کہ کس طرح سے ہم وپریت پرستیوں میں بھی لڑائی کرتے ہیں سنگھرش کرتے ہیں اور واپس اپنے مقام حاصل کرتے ہیں وہ انہوں نے کرنا نیدھی جی نے سکھایا اپنے کیڈر کو انہوں نے سمجھایا اور جو اسٹالین کے بیٹے نے یہ جو اپنا پتر پڑھا اس میں ایک تو اگر مطلب اس میں ہر چیز میں راج نیتی کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں ہر چیز میں کہیں نہ کہیں راج نیتی ضرور ہوتی ہے ایک طرح سے انہوں نے یہ میسج بھی دیا خیر وہ تو جذبات بھی کہہ سکتے ہیں ایک بیٹے کے جذبات بھی کہہ سکتے ہیں ایک نیچرل آؤٹ بس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ایک سوچا سمجھا بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک دم دیا کہ اب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے وارث کے طور پر کرنے کی کوشش اور ایک طرح سے اپنے اب انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ اب ان کا پرتبیمب میرے اندر دیکھو یہ وہ میسیج بھی دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک راجنیتک درشتری کون بھی تھا اور جیسے ابھی پہلے شرما جی بول رہے تھے کہ انہوں نے دونوں انڈیے کے ساتھ بھی اور کانگریس کے ساتھ بھی انہوں نے ہر جگہ اپنے آپ کو اپنے دل کو سرکار بنانے تو اگر یہ دیکھا جائے تو جتنے بھی چھیتری دل ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سرکار بنانے کے لیے ان کا جو کی رول آدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو چھیتری دل اس میں کہیں نہ کہیں اپنی آئیڈیلوجی اگر ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں رکھ کے کینڈر کی راجنیتی میں آنے میں سرکار بنانے میں تو رول نبھاتے ہیں اور ہاں انہوں نے اس کو چونکہ ساؤتھ کے جو چھیتری دل تھے وہ کینڈر کی راجنیتی میں اتنا ایکٹیو رول پلے کرنا ان کا پسند نہیں تھا تو کہیں نہ کہیں کرنا نہیں دی کہ وہ وہ رول بہت زیادہ ہے کہ وہ لے کر کے آئے میجر ایک پلیئر کے طور پر میں سر آ رہا ہوں آپ کے پاس لیکن اپنے ناظرین کو بتاتا رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری رسمات ادا کیے جانے کا جو پروسس ہے وہ عمل جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور لوگ اپنے جو ہے گلائے عقیدت پیش کر رہے ہیں اس وقت اور اس میں جو ہے تمام جو سیاسی لیڈران ہیں انہیں ہم تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے دریکو برائن کو ہم نے دیکھا اس کے بعد راہل گاندھی کو دیکھا اس کے بعد ایچڈی دیو گوڑا کو بھی دیکھا غلام نبی آزاد کو دیکھا تمام جو لیڈران ہیں وہ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں آخری دیدار تو کری رہے ہیں ساتھ میں ایم کرنا ندھی کا جو جستخاکی ہے وہ دفن ہو جائے گا وہ قبر میں چلا جائے گا اور پھر وہ جسم کے طور پر بھی ہمارے بیچ نہیں رہیں گے اور یہ آخری لمحہ جو ہے اس سے پہلے قومی عزاز کے ساتھی ان کو آخری ودائی دی جاری ہے اور اس وقت تمام جو لیڈران ہیں وہ تو ہی ہیں اور ساتھی اپنے اظہار افسوس بھی وہ ظاہر کر رہے ہیں ساتھی وہ اپنے گرہائے عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں لیکن لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر ان کے حامی بھی موجود ہیں نماغوں سے انہیں آخری ودائی دیتے ہوئے تمام لوگ نظر آ رہے ہیں رادوی سر میں ابھی جو ورما جی سے اپنے ایک سوال پوچھا تھا اور جو انہوں نے اتر دیا اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹالن نے لکھا کہ جو جندگی بھر جنہوں نے آرام نہیں کیا وہ اب آرام یہاں انہوں نے کوٹ کیا کہ تیس سال پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا انہوں نے یہ کوٹ کیا اپنے خط میں تو جس خط کی آپ چرچہ کر رہے ہیں اس کے تین پہلو مجھے نظر آتے ہیں بے شک سر ہاں ایک پہلو تو یہ نظر آتا ہے کہ بیٹا کے طور پر ان کا ایموشنل ہونا ایک سوابہ بک ہے اور ہو سکتا ہے اس ایموشن کے تحت انہوں نے یہ چیز کہی ہو یا لکھی ہو دوسرا مجھے اس کا ایک سیاسی پکش بھی نظر آتا ہے سیاسی پکش یہ ہے کہ وہ تمیل نادو کی جذباتی جنتہ کو اور جذباتی بنا کر کے ان کا شاید اپنا اپنے بھیتر ٹرسٹ اور بسواس پیدا کرنا چاہتے ہیں اور تیسری بات جو پرمک روپ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ واسطہ میں ایم کرونا نے دھی اپنی محنت کے بیسس پر آپ یہ دیکھو کہ پیریار کے ٹائم پہ انہوں نے اپنی راجنیتی شروع کی پیریار ایک بہت بڑے نتا تمیل نادو کے ہیں بلا شک تھے اور اس کے ساتھ ہی کیول پیریار نہیں تھے آپ یہ دیکھیں انہ دھرائی آپ یہ دیکھیں راجہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ایکزیکلی یہ جتنے سارے محان نیتا تھے راجنیتی کے دھرندر تھے ان راجنیتی کے دھرندروں کے بیچ کام کرتے ہوئے وہ اوپر آئے اور انہوں نے اپنی ایک چھوی انہوں نے اپنا ایک اسطحان بنایا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی دھرندر پیدا کی نہیں دھرندر پیدا کیا اور انہوں نے مومنٹ بھی چلائے وہاں پر مومنٹ کو انہوں نے لیڈ کیا صرف سیاسی طور پر نہیں بلکہ ڈرامیٹس کے طور پر بھی رائٹر کے طور پر بھی انہوں نے اپنی قابلیت اسٹیبلش کی تو اس طریقے سے اس کے سواواوک معنی بھی ہیں جو انہوں نے خط لکھا ہے اور اس کے راجنیتک معنی بھی ہیں جو انہوں نے خط لکھا ہے لیکن آپ انراد صرف میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو خط ہے اس کے سیاسی معنی ہیں جذباتی معنی ہیں لیکن جو دور چل رہا ہے اس وقت ایک بڑا لیڈر چلا گیا ایک بیٹا تمام چیزوں میں اس وقت انوالف ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار جو ہے چاہے وہ ٹی وی چینلز ہو وہ بھی لگتار اس کی کوریج میں ہے تو جب ان کا خود کا بیٹا بھی کتنا مصروف ہوگا ان چیزوں میں یہ سمجھا جا سکتا ہے ایسے وقت میں باقاعدہ خط لکھا گیا اسے سامنے ظاہر کیا گیا پبلکلی تو یہ ایک کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کس کے پیچھے ایک پولیٹیکل منڈیٹ ہو یہی جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ اپنا وارث دکھانے کی جو کوشش ایک میسج دینے کی کوشش وہی میسج سائج گیا بھی دیکھیں اگر پچھلے جو کچھ دنوں سے جو گھٹنا کرم چل رہا تھا جو ان کے سواست کی جو چل رہی تھی تو کہیں نہ کہیں تو یہ انڈرسٹیننگ تو ہوگی کہ کچھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس چیزوں کی تیاری بھی رہی ہو کہ اگر یہ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا کیسے ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ پہلے سے بھی سب چیزیں اور اس ایسے موقع میں جو پوزیشننگ ہے امکی سٹالین کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ کیسے انہوں نے اس سیچویشن کا استعمال کرنا ہے کیونکہ دیکھیں راجنیتی میں کچھ بھی اپنے آپ نہیں ہوتا یا اچانک نہیں ہوتا وہ سب چیز بڑا ہی پلانڈ اور بہت ہی سوچی سمجھی اس کے تحت ہوتا ہے حالانکہ اگر اسٹالینگ ہو تو یہ تو پہلے سے ہی کافی حد تک یہ کلیر تھا کہ وہی ان کے راجنیتی وارث یہی ہیں یہی ہوں گے وہ تو خود کرنا نیدی نہیں خود ہی کر دیا تھا لیکن ہاں وہ ایک ہوتا ہے ایک چارج دیے جانا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس چارج کو لے لیا وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے آج جنتہ کے سامنے آکے ہم نے اس چارج کو لے لیا تو وہ انہوں نے جو چارج تو دے دیا گیا تھا لیکن ہم نے وہ ذمہ داری آج سے لے لیا تو وہ یہ میسیج تھا یہ میسیج انہوں نے دے دیا کہ آج سے میں ہوں اب آپ ان کی چھوی میرے اندر دیکھیں یہ ہم براہ راست تصویریں جو ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے رہیں بتاتے رہیں کہ آخری جو ہے رسمات ادا کی جاری ہیں اور قومی عزاز سے انہیں نوازہ گیا سلامی دی گئی اب ان کے جسم پر سے ترنگہ ہٹایا جا رہا ہے اور اب وہ آخری لمحہ ہے جب انہیں دفنائے جائے گا ایمکس ٹالن کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے قریب ملکی بڑے بیٹے بھی اس بھیڑ میں موجود ہیں لیکن ان کے قریب جو ہیں وہ اس وقت ایمکس ٹالن ہیں اور بس اب کچھ ہی لمحوں میں ایم کرنہ ندھی کو دفنائے بھی جائے گا وہاں پر جنگہ دی گئی حالانکہ اس دو گز زمین کے لیے بھی ایم کرنہ ندھی کو جد و جہت کرنے پڑی آخری ان کی زندگی گزر جانے کے بعد بھی اس دو گز زمین کے لیے قانونی لڑائی تک لڑی گئی بعد میں ہائی کوٹ نے جب اس کی اجازت دی اور ہائی کوٹ نے جب اس کا حکم دیا کہ مرینہ بیچ پر ہی انہیں دفنائے جائے تو اس کے بعد چیزیں اس طرح سے آگے بڑھیں تیرنگی کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ایم کے سٹالن نظر آ رہے ہیں مرینہ بیچ پر ہی کرنہ ندھی کا جو انتم سلسکار ہے جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کی جاری ہیں اور ریاستی اعزاز کے ساتھ کرنہ ندھی کا یہ اس وقت ان کے آخری رسومات ادا کی جاری ہیں لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھیڑ امڑی ہوئی ہے اور تمام جو ہامی ہیں تمام جو پارٹی کے سینئر لیڈران ہیں وہ انہیں آخری بدائی دے رہے ہیں نماغوں سے اپنی اقیدت کا اظہار کر رہے ہیں ایک طرح سے آٹھ دہائیوں تک پبلک لائف میں رہے عوامی زندگی میں رہے سرگرم بارہ بار وہ ایمیلے رہے ایک بار ایمیل سی رہے جب جب انہوں نے انتخاب لڑا تب تب وہ جیتے یہ بھی اپنے آپ میں ریکارڈ ہے بارہ بار وہ ایسمیلی انتخابات کے لیے چناوی میدان میں اترے اور ہر بار انہوں نے اپنی جیت درج کی چودہ سال کے عمر میں ہی ایک سیاسی پارٹی کا دعوان انہوں نے دھاما اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی ان کی سوچ کس طرح سے ایک مچور ہو چکی تھی کہ انہیں یہ سمجھ تھا کہ مجھے کس طرف آگے بڑھنا ہے وہ ایک بہت کامیاب ڈرامیٹسٹ رہے سکرین پلی رائٹر رہے بہت کامیاب اداکار رہے اور اس کے بعد جب وہ سیاست میں داخل ہوئے انہوں نے سیاست کا رخ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مل کر نہیں دیکھا پہلی بار سال انیس سو انہتر میں جب وہ سی ایم بنے تو اس کے بعد سے پانچ بار وہ تمیل نادو کے سی ایم رہے اور کل ملا کر کے انیس سال انہوں نے سی ایم اہدہ سمحہ لے رکھا تیتیس سال کے عمر میں پہلی بار وہ ایمیلے بنے تھے اور انیس سو اکسٹھ میں ڈی ایم کی کے ٹریزرار بھی بنے تھے وہ انیس سو سٹھ سٹھ میں پہلی بار تمیل نادو کے سی ایم بنے تھے یہ کنیمو جھی اور ان کے جو تمام پارٹی کے سینئر لیڈران ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور انہیں نم آنکھوں سے آخری بدائی دے رہی ہیں لیکن جو تمام ان کے حامی ہیں وہ لگاتار سوگ میں ڈوبے ہوئے ہیں انیس سو چوبیس میں وہ پیدا ہوئے اور دو ہزار اٹھارہ سات اگس تک ان کے زندگی رہی کل چنہی کے کابری اسپتال میں ان کی موت ہوئی اور چورانبے سال کے عمر میں انہوں نے آخری سانس لی تین جون کو ہی انہوں نے بیٹے تین جون کو ہی اپنا چورانبے وہاں جنم دن اپنی چورانبے بھی سالگیرہ منائی تھی لیکن لگتار ان کی صحت خراب تھی اور اٹھائیس جولائی کو انہیں اسپتال میں داخل کرائے گیا تھا اس سے پہلے اٹھارہ جولائی کو بھی انہیں اسپتال میں لے جائے گیا تھا لیکن بعد میں ان کی طبیعت بہتر ہوئی لیکن جب انہیں گھر پر لائے گیا تو گھر پر ہی ان کا علاج چل رہا تھا لیکن بعد میں یورین انفیکشن اور بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہونے کی وجہ سے انہیں دوبارہ سے اسپتال میں داخل کرائے گیا پہلے انہیں وارڈ میں رکھا گیا لیکن اس کے ایک دن بعد انہیں آئیسیو میں شفٹ کیا گیا اسپیشل آئیسیو بقاعدہ بنائے گیا اور تب سے وہ گیارہ دن تک لگتار آئیسیو میں رہے لیکن جب آخری بلڈن ان کا میڈیکل بلڈن جاری ہوا تو اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ ان کے کچھ آرگنز وہ کام نہیں کر رہی ہیں اور کسی بھی انہونی کا خدشہ وہ ہونے لگا تھا جو تمام ہامی تھے وہ اسپتال کے باہر ڈٹے ہوئے تھے ان کے اندر غم کا ماحول دیکھا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ غم زیادہ تھے تمام جو ہامی وہاں پر موجود تھے وہ رو رہے تھے بلک رہے تھے لیکن جب ان کی بیٹی کنیمو جی وہاں اسپتال میں پہنچی دو پہر میں تو اس وقت تو تمام خواتین کارکنان تھیں اس کے علاوہ جو مرد کارکن تھے وہ بھی انہیں دیکھ کر کے جذباتی ہو گئے زاروں قطار رونے لگے اور پھر دیر ہوتے ہوتے دیر شام تک ان کے موت کی خبر باہر آئی حالانکہ جب ان کی موت کی خبر عام ہوئی تب تک سات بچ چکے تھے لیکن آخری سانس انہوں نے دراصل چھ بچ کر کے دس منٹ پہ تقریبا لی اور چھ بچ کر کے دس منٹ پر انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا کل شام قلعہ اگنار کے طور پر انہیں جانا جاتا رہا ان کے جاننے والے ان کے چاہنے والے انہیں قلعہ اگنار کے نام سے پکارتے تھے دراصل قلعہ اگنار کا مطلب ہی بہترین یعنی قلعہ کا ماہر ہوتا ہے اور وہ نہ صرف کلعہ کے بلکہ سیاست کے بھی ماہر رہے اور اسی بات کو یہ تصویر خود بیان کر رہی ہیں راڈویر سر میں بھی چاہوں گا کہ جو الفاظ یا جو سینٹنس ان کے لیے اس وقت آخری وقت میں کہا جا رہا ہے کہ جو شخص جس نے آرام کیے بھی ناکام کیا یہاں آرام کر رہا ہے یہ لائن جو ہیں وہ کس طرح سے انہیں ڈیفائن کرتی ہے کتنا ستیگ بیٹھتے ہیں ان کی لائف پر نہیں جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ ان کا جو جیون ہے وہ سنگھرش کا اور اپنے کام کا ایک ادھارن ہے اور ایک راجنیتک نیتا صحابہ بک روپ سے وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ جنتہ کے بیچ میں اور جنتہ کے لیے کام نہ کرے اور کرونا ندھی بھی ایک ایسے وقتی رہے جنہوں نے پیریار کے ساتھ ایک مومنٹ میں حصہ لیا آندولن میں حصہ لیا آندولن کیے اور کئی بار جب ان کے اوپر چارجز بھی لگے کرپشن کے تو اس سمیں بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اس کا ایک یہ کوشش کی کہ کس طریقے سے ہم ان سے باہر آئیں لیکن سچا یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ہے کہ اپنا ایک انہوں نے محنت کر کے اپنا اسطحان بنایا لیکن اس موقع پر انہوں نے ایک لیٹر کا لکھنا اور اس لیٹر کو وہیں پر ایک طریقے سے اس کی نمائش کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ کیول ججباتی بات نہیں ہے یہ ایک راجنیتک بات ہے اور اس موقع پر راجنیتک کم سے کم نہ تو کسی کو کرنی چاہیے جیسے قریب ہی نہیں ہے بہت سارے راجنیتک نیتا میں سنجھ دینے کہ ضرور کوشش کی گئی اس چالنے کے طرف سے نہیں نہیں پر کسی راجنیتک نیتا نے راجنیتی نہیں کی سب نے پارٹی لائن سے الگ ہٹ کر کے بہت کر کے کام کیا اور اس سے یہ جاہل ہوتا ہے کہ ان کا سمان لیکن سب راجنیتک دل میں تھا اس وقت جو تصویریں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ سیاست دا آئے تمام لوگوں نے انہیں آخری ایک طرح سے ودائی دی نماغوں سے لیکن ابھی جو یہ قطار دکھ رہی ہے جو تمام لوگ آ رہے ہیں یہ دراصل کون ہے کیا یہ ڈی ایم کے کے کارکنان ہیں کچھ لیڈران ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں سر نہیں اس میں یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اس میں سبھی دلوں کے نیتا بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ کارکرتا بھی دلوں کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ان کے نیتا وہاں پر آ رہے ہیں تو بہت سارے راجنیتک دلوں کے کارکرتا بھی وہاں پر ہو سکتے ہیں ان کے ایک صحبابک لگاؤ بھی ہو سکتا ہے ان کے جو ہے جست خاکی تک آخری بار آنا سر جیسے یہ آپ دیکھئے ایمکی سٹالن لے کر آ رہے ہیں تو ان تصویروں کو ذرا الیوبریٹ کر پائیں آپ نہیں اس سے دو چیزیں بڑی صاف ظاہر ہوتی ہیں کہ اس پرکار کا ایک ایسا نیتت تو چلا گیا جس میں اگر آپ واسطہ میں دیکھیں تو تمیل نادو کی جو راجنیتی ہے یہ کون ہے ایمکی سٹالن کے ساتھ انوراگ برمسر اگر کچھ اس بارے میں آپ روشنی ڈال سکیں دیکھیں یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے دل کے بھی ہیں اور یہ بہت بڑے نیتا تھے تو وہاں پہ ایک دل سے ہی صرف مطلب نہیں ہے تمیل نادو کی پولٹیکس کے جتنے بھی قدعور لوگ ادیوگ پتی افسر شاہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اگر آپ ایک ایک کوئی نام سے تو ڈیفائن کرنا یا پکارنا تو بہت مشکل کام ہوگا لیکن ہاں یہ ہے کہ وہاں پہ جو پورا ان کی جو فالوئنگ تھی وہ صرف ڈی ایم کے میں نہیں تھی یا ان کا جو ہے کسی ایک دل سے اتنا لینا دینا نہیں تھا ان کی جو پرسنالیٹی تھی جو ان کا ویقتت تھا وہ بڑا ورسٹائل تھا تو فلم جگت کے لوگ بھی ان کے ساتھ انوال تھے ان کے ساتھ ادیوگ جگت کے لوگ بھی ان کے ساتھ سبھی ورگ کے لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں انوال تھے تو وہ جو حجوم ہے وہ صرف ایک دل کا نہیں ہو سکتا ہے وہ ہر ورگ سے ہر چھیتر سے آئے وے لوگ دکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان کو آخری ودایت دی جاری ہے سر ایک ریاستی عزاز انہیں دیا جارہا ہے سلامی دی جاری ہے سر یہ جو پروسس ہے کیا لگتا ہے کہ بس کچھ ہی دیر میں انہیں دفنائے جائے گا ریڈویر سر نہیں اس میں سوابھاوی کروپ سے جتنے بھی پرکریائیں سرکاری اور گیر سرکاری ہونی چاہیے ان سبھی پرکریائوں کو پہلے پورا کیا جائے گا اور ان پرکریائوں کو پورا کرنے کے بعد ہی ان کو دفنائے جائے گا لیکن سچائی یہ ہے کہ جس پرکار سے ان کو سممان ملا ہے یہ ان کے کہیں نہ کہیں راستری اسٹیچر کو دکھاتا ہے کہ وہ کیول تمناڑو کے نیتا نہیں تھے آپ یہ دیکھیں پورے ہندوستان میں ایک پرکار کا شوک منایا جا رہا ہے کہ ان نے بھی ایک دن کا شوک منایا ہے ہاف پاسٹ پہ ترنگا رہے گا اور تمناڑو میں بھی بہت سارے راجیوں میں بھی دو دن کا یا اس طریقے کا شوک منایا گیا ہے تو سوابھاوک ہے کہ ان کے اسٹیچر کو دیکھ کر کے ہی ان کو سمان دیا گیا ہے لیکن اب آگے کیا پرشن یہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا تمناڑو کی راجنیتی کا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واسطہ میں بہت ہی کرٹیکل بہت ہی کرٹیکل سمیں ہیں تمناڑو کے لیے وہ اس لیے کہ وہاں کے دو بہت ہی قدعور نیتہ آج وہاں نہیں ہیں اس سے پہلے بھی جو قدعور نیتہ تھے وہاں سے چلے گئے لیکن اب پورے طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ویکیوم ہے کھالی جگہ ہے ایک بہت وائیڈ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو اسٹالن کے لیے آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ اسٹالن ایک وارش کا آپ سنکیت دینا چاہتے ہیں واسقتہ تو یہ ہے کہ اپنے جیون میں اپنے جیون میں ہی کرونا ندیجی ایکٹیو پولٹیکس سے ریٹائر ہو چکے تھے ایکٹیو پولٹیکس سے انہوں نے اپنا سنیاز ایک طریقے کا لے لیا تھا حالانکہ وہ ایمیل اے پھر بھی دوہزار سولہ میں بنے تھے لیکن غیر اعلانیہ طور پر انہوں نے ان کو وارش بنا دیا تھا لیکن وہ ان کا اسطان یا ان کا جو ایک امیج تھا یا ان کا جو کرشمہ تھا اس کو اسٹالین پراکٹ نہیں کر پائے اور وہ کر پائیں گے کہ نہیں اس پر بھی پرسنچن ہے بہت زیادہ بہت بڑا بیسے اس سے پہلے کی بھی ڈیبیٹ میں ہم اس ویکیوم کے بارے میں بار بار بات بھی کر رہے تھے اور انوڑاک صاحب جو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے چاہے وہ جیل علیتہ کے جانے کے بعد اور اب ایک دوسری دھری جو ایم کرنا نہیں تھی تھے وہ بھی نہیں رہے تو ڈی ایم کے ہو یا پھر اے آئی اے ڈی ایم کے دونوں ہی ایک آہ سٹرانگ لیڈرشپ کے بینا ہے اس وقت تو یہ جو ویکیوم ہے وہ آہ تمیل نادو کے لیے اور ان فیکٹ سینٹر کی پولیٹکس کے لیے کتنا بڑا نقصاندے ہیں یا پھر ایک موقع کریٹ ہونا کچھ گیم پلیئرز کو وہاں پر انٹری کرنے کا یہ دیکھیں وہی میں یہاں پہ میں راشتری دلوں کے لیے ایک اپورشنٹی مانتا ہوں دیکھیں یہ دونوں جو تھے چاہے جلیلتا جی ہوں چاہے ایم کرنا ندی جی ہوں ان کا قد بہت بڑا تھا یہ لارجر دن لائف والا ان کا کچھ حد تک ان کا قد تھا تو ان دونوں کے بعد لوگوں کو ایک ساتھ ڈرائیو کر سکے تو کہیں نہ کہیں سنٹر جو یہاں پہ جو بڑے راشتری دل ہے ان کو کہیں نہ کہیں ایک اپورچنٹی ہے وہ کس طرح سے اس کو وہاں پہ کس طرح سے امپلیمنٹ کر پاتے ہیں کس طرح سے اس کو وہ کر پاتے ہیں وہ ایک الہدہ مدہ حالکہ ان نے اس کا چناؤ سامنے ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے ہم کو اس چیز کو دیکھنے میں لیکن کہیں نہ کہیں وہاں پہ اب دیکھئے بہت سارے لوگ ڈی ایم کے میں کرونا ندھی جی کی وجہ سے جوڑا ہو سکتا ہے ان کا جو ہے الائنمنٹ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ وہ اسٹالین کے ساتھ اچھی نہ ہو تو کہیں یہ اس کو بنتا ہے کہ وہ اپنا راجنیتک بھوشے راجنیتک اپنی آکانکشہ ہے وہ کسی دوسرے دل کے ساتھ جوڑنا چاہے کسی راشتری دل کے ساتھ جوڑنا چاہے تو اس طرح کے پہلے بھی ایسے ادھارن ہوتے رہیں اور یہ کہیں نہ کہیں تمیل نادو کی راجنیتی میں بھی ایسے واقعے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں لیکن سر اب جب ایک لنگویسٹک پولٹکس کی بات ہوتی ہے جس سے شروعات ہوئی تھی ایک طرح سے تمیل نادو کی سیاست دیس کی اردگرد رہی شوشل جسٹس کی بات وہاں پر ہوتی رہی دبے کچھ لوگ کو جو ہے وہ ایک مقام دینی کی بات وہاں پر ہوتی رہی اور تمیل نادو کا جو تمیل فیکٹر ہے وہ اتنا بڑا رہا کہ اس کے باہر کبھی یہاں کی پولٹکس نکل نہیں پائی تو ایسے میں کیا رجنی کانت اور کمل حاسن جیسے پلئیئرز کیلئے زیادہ موقع ہے یا پھر کچھ لوگ جو وہاں پر این ڈی اے کے وقت میں ایم پیس چنے گئے وہ ابھی بھی وہاں پر گر سرگرم ہیں ان کے لئے زیادہ موقع ہے یا پھر ہارڈ کور سنٹر کی جو پولٹکل پارٹیز چاہے وہ بی جے پی ان کے لئے زیادہ موقع دیکھیں اب ایک چیز دیکھیں تیس چالیس سال میں بڑا سمیں بہت بدلہ ہے ایک جو راجنیتی دل کوئی بھی بنتا ہے راجنیتی دل تو اس کا کہیں نہ کہیں وہ دبے کچھ لوگ کی بات کرتا ہے یا کچھ ورگ وشیش کی بات کرتا ہے اس کے بینا تو کبھی راجنیتی شروع ہی نہیں ہوتی تو دھیرے دھیرے جو ہے پچھلے دس پندرہ سالوں میں جو ایک گلوبل ویلیج کا کونسپٹ آ گیا اب آپ الوف ہو کے نہیں رہ سکتے چاہے وہ راجنیتی ہو گراؤنڈر کے وہاں پر کیا انٹرفیر کرنا یا پھر وہاں پر اپنی نگا بنانا ممکن ہے دیکھیں راجنی سر تین چار باتیں مجھے لگتا ہے یہاں پر بہت جروری ہیں ہم کو انیلائز کرنے کی میں چاہوں گا کہ رجنی کانت اور کمل حسن کی بھی بات آپ رکھیں گے ہاں بالکل رکھیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو جس طریقے کا ایک وائیڈ ایک ایک اسطحان کھالی ہوا ہے اس میں اس کو بھر پانا کسی بھی راجنیتک دل کے لیے چاہے وہ ریجنل ہیں چاہے وہ نیشنل ہیں مشکل ہوگا میں ورمان جی کی یہ بات تو سویکار کر سکتا ہوں کہ ایک اپورسنیٹی ہے راستری دلوں کے لیے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ وہاں پر انیس سو سرسٹھ کے بعد سے جو راستری دل ہیں وہ لگ بھگ ایک کنارے پر ہیں اور جو تمل پرائیڈ کی اور تمل آیہ بہاشا کی اور اس کا جو ایک ایک ایمپیکٹ وہاں کی جنتہ پر بنا ہے اس کا اسطحان ایک الگ ہے جو ایک تو پہلے لیکن کیا وہ وہ جنگہ بھار گئی یہ کیا نہیں میں میں تین باتیں کہنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ جیسے اے آئی اے ڈی ایم ک کی جو پورٹیکس تھی جیلٹٹا کے ندھن کے بعد ان کے دیاہو سان کے بعد وہ ایک پارٹی نہیں رہ پائے اس میں بڑی اتھل پتھل اس میں بڑی بیچے نہیں اس میں بڑا بکھراو آیا ہے اور اسی طریقے سے سویم کرناندھی کے جیون میں ہی ڈی ایم کے میں بکھراو آیا اور وہ بکھراو مجھے لگتا ہے کہ تیز ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ڈی ایم کے کے جو بہت سارے لوگ ہیں کارے کرتا ہیں وہے کیا ایلہ گری کے ساتھ جڑیں گے ایلہ گری کیا اسٹالن کا اسطحان لے گا یا ایلہ گری جو ہیں وہ اسٹالن کو چنوٹی دے سکتے ہیں کیا ایک بات سے میں آپ کی سہمت ہوں کہ ابھی بھی وہاں پر جو تمیل جو سب نیشنلزم ہے جو اوپر آشترواد ہے وہ حاوی ہے وہاں پر چاہے کچھ بھی ہو اس کو اصل میں مدھم پڑھنے بھی نہیں دیا گیا جانبود کیونکہ اس کی جو پولٹکس کی فیول ہے وہ یہی رہی بھی وہی رہی اور دوسرے بات جو آپ نے کہی رجنی کانت اور کمال حسن کی واسطہ میں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر فلم کا اور اور ناٹک کا بہت بڑا رول رہا ہے لوگوں کو موبیلائز کرنے میں پولٹکل موبیلائزیشن کا ایک ٹول رہا ہے وہاں پر جو فلم ہے لیکن وہ اس قد کے نیتہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آتے ہیں مجھے نظر نہیں آتے ہیں کمال حسن یا رجنی کانت کہ وہ وہاں کی راجنیتی کو ایک دم موڑ دیں مجھے نہیں لگتا مطلب ہم لوگ بہت دور بیٹھ کے ہی جو ہے جو انلائز کرتے ہیں گراؤنڈ میں تو تب جب ایکچولی ای وی ایم میں بٹن دبیں گے اس کے بعد ہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جیل علیتہ کے جانے کے بعد کیسے اتھل پتھل اے آئی اے ڈی ایم کے میں ہوئی تھی تو کیا ویسی ہی کہیں ڈی ایم کے میں بھی نہ ہو یا کچھ ہمیں ایک ہفتے کے اندر کچھ چیزیں کچھ پکٹرز کلیر ہو بلکل بلکل یہ آنے والے کچھ دنوں کچھ مہینے بہت امپورٹن رہیں گے رادر جب تک لوگ صبح کے چناؤ رہیں گے تب تک جو ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ چیزیں ایسی ہوتی رہیں گے لیکن سر اپر ہینڈ والی بات ہے اگر تو وہ کس کے پاس رہ گی کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا نہیں دھی جیسی شخصیت یا ویسا اورہ ابھی ایم کے سٹالن کا ہے نہیں وہی بات اے آئی اے ڈی ایم کے میں بھی نظر آتی ہے کہ وہاں پر اصل میں اصل لیڈر اب جیل علیتہ کے بعد ہے کون یہ نظر ہی نہیں آتا ہے دیکھیں اپر ہینڈ تو اگر آپ دیکھیں تو کرنا نہیں دھی کہ جیون کال میں بھی کسی ایک پارٹی کے ہاتھ میں تھا نہیں اے آئی اے ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے میں ستاکہ پیورٹن ہوتا رہا ہے سویپنگ ہوتی رہی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دستور بنا وہ دستور کس حد تک قائم رہے گا لیکن یہ کتنا ان میں کتنی بکھراب ہوتا ہے اور آگے کتنا ایک یہ بنتے ہیں کتنا لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایون ڈی ایم کے میں بھی کارڈر میں بھاگ دور ہو سکتی ہے آہ دوسری طرف دوسرے وائیکو کے ساتھ بھی لوگ جا سکتے ہیں وائیکو کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ بھی ایک آندورن کا حصہ ہے اور ایک مہتپون حصہ ہے وائیکو مجھے اگر کہا جائے تو کمال حصہ سے زیادہ مہتپون ہے وائیکو میں اسی لیے جاننا چاہ رہا تھا انوراک سر اس معاملے میں شرمہ جی کی بات سے سہمت ہو کہ ابھی ان لوگوں کے جو رجنیکان جی ابھی وہ ماس اپیل وہ جو جو اسے کیا کہیں گے کرزما کرزما ان لوگوں کے پاس نہیں جو ان کے پاس تھا بے شر چاہے وہ جیرلیتہ ہی کیوں نہ ان کے پاس بھی ایک ماس اپیل جس کو کہتے ہیں یہ دونوں ہی کے پاس رہی لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اپر ہینڈ کس کے پاس رہے گا اس کا جو پولٹیکل فیوچر ہے تا ملنا ڈو کا اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے کیا نظر آتا ہے وہ ابھی تو فیوچر جو ہے ان دونوں دلوں کے پاس ہی دیکھتا ہے حالانکہ وہ بھی انیس کے بعد کلیر ہوگا کہ وہ کدھر اور اسے ہوتے ہوتے ابھی ٹائم لگے گا ابھی ترنت تو انہی دونوں کے پاس مجھے جو میرا اپنا سمجھ ہے لیکن جو ایک راجوی سل لنگویسٹک پولٹیکل اپروچ رہا یا پھر کامل اور کامل علم کی بات جو یہاں پر ہوتی رہی اور ایک سب نیشنلزم کی بات ہوتی رہی اس کے علاوہ چاہے شوشل جسٹس کی بات ہوتی رہی کیا یہی فیکٹرز آگے کی بھی پولٹیکس میں رہیں گے یا پھر موجودہ وقت میں یہ فیکٹرز بدل چکے ہیں نہیں دیکھیں میں تو تو ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ جہاں تک آئیڈیولوجی کا یا وچار دھارہ کا سوال ہے دونوں کی وچار دھارہ میں کوئی بہت زیادہ فرق ہے نہیں چاہے اے آئی ایڈیم کو ہوں چاہے وائکوں ہوں چاہے یہ اسٹالن ہوں یہ کوئی وچار دھارہ میں پرورتن لے آئیں گے ایسا مجھے لگتا نہیں ہے ایکسپٹ کے جو ڈی ایم کے کی ایک ڈی ایم کے کے جو لیڈر تھے اپنے کرنا نہیں دی یہ ایک ایتھیس تھے اور اس سے تھوڑا سا الگ ہٹے ہیں اسٹالن مندروں میں جاتے ہیں اور بہت ساری چیز تو انہوں نے ایک دھرم کا راستہ بھی اپنایا ہے جو درمو کی ایک بیسک تھی اس سے الگ ہٹے ہیں یعنی اگر اپنے پارٹی کے بیسک سے تھوڑا سا چھٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیا ہے لیکن ابھی بھی بہتشاہ کے بہتشاہ کے بارے میں دونوں کی رائے کوئی بدلی نہیں ہیں یا اس میں کوئی بہت زیادہ پرورتن مجھے نظر نہیں آتا ہے سوابھاوی کروپ سے جو نیشنل پارٹیز ہیں وہ بھی اب بہتشاہ کے معاملے میں بہت زیادہ لیکن سر اگر ہم پولٹیکل فیوچر دیکھیں دوہزار انیس میں کیا یہی مددے جو ہیں شوشل جسٹس کے یا پھر لنگویسٹک جو اپروچ کی بات ہو یا سب نیشنلزم کی بات ہو یہی حاوی ہوں گے یا پھر اب بیولپمنٹ کی بات ہوگی اس کے آگے بات ہوگی ابھی انوارک صاحب کہہ رہے تھے کہ اب آپ ایک جہاں محدود ہو کر نہیں رہے سکتے نیرو ہو کر نہیں رہے سکتے آپ کو ایک براؤڈر پرسپیکٹ اپنانا پڑے گا آج کا دور یہی ہے دیکھئے ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو پورے ہندوستان میں ہی سوشل جسٹس اور ڈیولپمنٹ کے اردگیرد راجنیتی کو اپنا ایک راستہ چننا پڑے گا ایسا مجھے لگتا ہے اور جو وہاں کے لوکل ریزنس ہیں جو لوکل پرستیتیاں ہیں وہ لوکل پرستیتیاں بھی ایمپیکٹ کریں گی جیسے آپ نے کہا کہ بھاشا آپ نے کہا کہ تمیل پرائیڈ وہ وہاں پر ان کی من میں اتنا گہرا چلا گیا ہے کہ اس کو اتنا آسانی سے ہٹانا پوسیبل نہیں ہوگا لیکن اس کے باوزود بھی اب جنتہ اس بات کو بھی دیکھے گی کہ دونوں پارٹیز میں کس میں کھمتا ہے کس میں طاقت ہے کہ وہ واسطہ میں جو پرانے آئیڈالوجی ہے یا جو سوشل جسٹس ہے یا جو برابری کی لڑائی ہے یا جو سمانتہ کی لڑائی ہے اس کو آگے وہ لے جا سکتے ہیں جو مارجنلائز گروپس ہیں ان کو کتنا پارٹی اپنے آپ میں ریپریزنٹ کر پائی ہے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں کی راجنیتی ڈاوانڈول ہوگی میرے حساب سے تو تمیل نادو کی جو راجنیتی ہے اب وہ ڈاوانڈول ہوگی اس میں کسی بھی راجنیتی دن کو ایک تو اسیمبلی لیول پر اس وقت آ رہی ہیں ذرا ان کو بھی بتانا بہت ضروری ہے اس وقت اپنے ناظرین کو کہ دیکھئے ایک دم وہ آخری لمحہ ہے جب اہم کرنہ ندھی کو دفنایا جا رہا ہے اور لوگ اپنے آسو روک پا نہیں رہے ہیں موسیقی